موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں تین بچوں کے باپ کو دو نامعلوم الزمان نے گھر میں گھس کر اندھا دون فائرنگ کر کے قتل کر دیا چھے ماہ تک پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام رہی اب پولیس نے جب ملزمان کو گرفتار کیا ہے تو انہوں نے کی ہیں انشربہ انکشافات قتل میں اور کوئی نہیں بلکہ مقتول کی بیوی بھی ملوث ہے ملزمان نے اور کیا انکشافات کی ہیں اور اہل خانہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پولیس کا کیا موقف ہے یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں معاشرے میں بڑتی بھی بیر آرابی کی بیعات سے بہت سی جانیں جو ہیں اس کی بھینٹ چڑھنا شروع ہو گئی ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ گرین ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا تھا دسمبر دوہزار بیس میں جب ایک شخص کو اس کے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا تھا اس کی بیغم کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا اور کیس جو تھا وہ چلتا رہا لیکن پولیس کو کوئی ایسا کلو نہ مل سکا کہ کس وجہ سے اس شخص کو قتل کیا گیا ہے لیکن اب کوئی اور نہیں بلکہ اس مقتول کی اہلیہ کو اور اس کے ایک آشنا کو پولیس نے گرفتار کیا جن کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہی مقتول کی جان لی تھی کیوں جان لی کیا وجہ بنی اور اتنے یہ جو چھ سات مہینے گزرے اہل خانہ کے اوپر کتنی تکلیف اور قرب جو تھا وہ ٹورتا رہا یہ چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اب جو مقدمے کے مدعی ہیں ان کے بھائی وہ موجود ہیں اور دیگر اہل خانہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں محترم آپ کا اسم اگرامی؟ رحمہ نواز نواز صاحب کس کو قتل کیا گیا؟ کون لوگ تھے؟ کیسے وقوع پیش آیا؟ تفصیلیں بتائیے گا میرے بھائی کو قتل کیا گیا اٹھارہ آم بارہ آم بیس میں اچھا اس کے گھر میں اٹھا نمبر ایک گرین نیو گرین ٹون تقریبا نو بجے رات دے میں تقریبا مسجد الکو سر دے اندر نماز پڑھ رہا تھا فون آیا ہے انہا کیا جی توڑے پائینو گولیاں لگ گیا میں فوری طور تھے ہوتے گیا جاندیاں دیکھا ہے کمرے تھے انہی بیوی اندر بیٹھی بیٹھ دکھتے لوگ کٹھے ہوئے نے بار پولیس آلے بھی آئے نے میں پچھا کی ہوئے ہیں انہیں کہ جی دو بندے آئے نے تو پولیاں مار کے چلے گئے بڑی ایزی طور تھے فریش بیٹھی فوری طور تھے میں اسی موٹر فیرل پڑی یہ واپس ماں آیا آپ نے بیٹے نو نار لیا ایسی ہسپتال چلے گا جنہ ہسپتال پتہ لگا جو کیری ڈپے دے بیچے کیری ڈپ آیا سی ہونا دے رشتہ دا آرف آرف دی سالی آئی سی انہی بیوی دی مشیرہ ناروں دا میاں سی اس کیری ڈپ دے اندر وہ جنہ ہسپتال لیا گیا میں جنہ ہسپتال گیا امرجنسی دے اندر میرے پائی محمد آرف ٹیٹے آ سی زندہ دے میں نے پوچھا کیا ہوا ہے انہوں نے کہا میں نے تکریف ہو رہی ہے بہت زیادہ تکریف ہے ڈاکٹر آنو کا وہ پیٹ ہے ہاں پیٹ جو گولیاں لگی میں ڈاکٹر صاحب جوڑے ڈیوٹی تھے ڈاکٹر صاحب امرجنسی جو انہوں نے جا لگی تھی انہاں کیا جی انہوں نے اسی چیک کر دیا پہلے گولیاں لگی آنے یہ گولی جلی ایک گردے جو سکتا ڈیمیج کی تھی اندہ آپریشن کرنا پہ گا سامنے سی کہا جی کرو جو کچھ کرنا ہونا میں تو سین کرائے رہے ہیں اپریشن ڈیٹر لے گیا انہی طریق انہوں نے تکریباً آٹھ نو بجے انہوں نے باہر کر دیا ٹھیک ہے بارہ تاریق کو گولیاں لگی انہی تاریق تک وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیس طریق دوسرے دن انہوں نے تکریباً آٹھ نو بجے بائے نکالا انہوں نے وارج میں شفٹ کر دیا ہے اور بیتر ہو گیا تکریباً آم باتہ ہی کرن دہ پہا تی اول آئی مال جہ شکٹ ہو گیا اسپتال پہ تی تریق دو میں تی دی سمبر تکریباً بارہ دین بعد انہ نے چھٹی دے اچھا اسی کار لے ہیں ڈیٹر لے ہیں تی تریق اٹھ نو بجے انہوں نے چھٹی دے ہیں کہ یہ پیٹ دہ جڑاں زہمیں کھلا رہے گا ہمہے ڈیٹر لے ہیں یہ تھی نارمل ہو گیا take اٹھ اسی زمد میں جو اکتری طریق نو دی دوبارہ حالت قراب ہو گا پس ہی دوبارہ حسپتار لانچانا تی طریق نو پولیس آئی نے بیان لیا اندہ تی طریق نو شام نو آئی نے انہوں نے بیان لیا انہیں شک زیر کیتا ہے عارف نے ان کے سارے انہوں بار کردے میں بیان دینا پولیس آئی نے بیان لیا انہیں شک زیر کیتا ہے اپنی بیوی دے اے شرافت انہیں شرافت منڈائی تے میرے کو کم کردہ سی انہوں میں کردی تا سی کچھ وجوہ دی بنا دی تو اندے تو میں نے شک ہے کہ اندے میں نے فیر مارے اندے نہ لک اندہ دوست سے آکب نا دا مندہ وہ اندہ اندہ سے یہ نو مل اچھا ہوئی ملسی دے رہنہ لینے یہ بھی ملسی دے رہنہ اندے اب دی بیوی دے شک ظہر کی تا کہ میری بیوی نے میں نے فیر مروائے اندے نہ کئی مراسب ساں تو اندے جڑے نے میں نے فیر مارے پلو سالہ اندے جڑا اندے بیان دیتا اس تو بعد پھر اسی کتی طریق نو دوبارہ ہاں سبتہ لیا گیا وہ تئی طریق نو تئی ایک نو تئی جنوری نو اندی ڈیٹ ہو گئی سبا فوت ہو گیا اسی دبنا دیتا ہے اے بی بی غیب رہی ہے فوت ہونے کے بعد غیب ہوئی یا پہلی غیب نہیں پہلے ہی بارہ تو بعد تئی تو بعد یعنی تئی اس کو جب بیان دی ہے اس کے بعد ہی غیب ہو گئی ہاں جاں سبتہ لبی ہے اس تو پہلے ہی ہاں دی رہی اس تو بعد پھر نہیں آئی اس تو بعد پھر اسی فردہ فردہ چلیس فاں کیتا اسی تھا اب مصروف ہو گئی پریشانی پہلی پریشان ہو گئی وہ انا پھر اپنے طورتے یہ غیب رہی نے پولیس تفتیش کر دی رہی سانو بلایا ہسی کیا جی جو بھی توٹے سامنے ہسی اپنے طورتے پتا کیتا لیکن پتا نہیں لگتا ہونہ آنکہ میرے پائی اکبال جی ریفہی آردہ گواہ سی انہوں پولیس آلے لگائے کہ ایک بندہ پھڑے آئے جیل انہوں نے شناہت کرنی ہے دوسری توڑے پائیدہ کھاتا لے وہ گیا ہے انہیں شناہت کیتی انہیں میں انہوں آنکہ کھپا جی میں شناہت کر لی ہوتے ہوتا شرافہ تھی وہ یہ شرافہ جنہوں میں بکھیا سی جو دو آرف دیکار میں بیٹھا آزا پرا علم دے تھلے تھے انہیں گوڑیاں ماری آنے انہوں تھا پھڑے گئے میں نے بندے دوں یہ میرے کل آگی اگلے دینی ایک آگی ازمند بھی بھی میرے کل انہیں ایتھے یا ایتھے جگہ دھتے میرے بیٹھے گئے انہیں مارم حقہ پا جی میں تو گلتی ہوگی میں نے ماف کر دے میں نے پتہ لگا ہے کہ شرافہ بھی پھڑیا گیا ہے انہوں قبال نے حاجی قبال نے شناہت بھی کر لیا ہے تو میں نے تو اسی ماف کر دے میرے انہوں راتنے اندر بھی نہیں آن دی اس نے کس چیز کیا آپ سے مافی مانگی میں قتل کروا بھی ٹھی آپ نے میرے یعنی آپ کی جب آپ کے بھائی نے فوت ہونے سے پہلے تیس تاریخ کو بیان دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے قتل کر آیا ہو نہیں اے جنا بیانے انہیں ہون دیتا ہے نہیں آپ کے بھائی نے جب فوت ہونے سے پہلے بیان دیا اس کے بعد آپ کی جو بھابی تھی وہ بالکل غائب ہو گئی اب جب آپ کے بھائی نے جا کے شرافت کو شناہت کر لیا تو وہ آپ کے پاس گھائر آگئی ہاں جی گھائر آگئی انہیں کہا جی میں نے رات نہیں اندر نہیں پہنگ دی میں کافی عرصے تو پریشان ہاں کہ میں اندھی قبرتے بھی گئی ہیں پریشان ہاں تو میں نے معافی دے دیو تو اسی اندھی وڈے پائی ہو نہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ اس چیز کی معافی مانگی انہیں کہا جی میں غلطی کر بیٹھی ہاں بس میں تو میں نے معاف کر دیو میں آر اپنوں قتل کروایا کیوں قتل کر رہا ہے کیا وجہ کیا بتاکتی ہے انہیں کہا جی میں نے بس گلتی ہوگی میں نے معاف فرما دیو میں آر میرے اندھینا تو لکا سن ہوا شرافت کے ساتھ شرافت دینا پینڈ جانا چاہا تھا سی میں نے پینڈ جانا چاہا تھا سی رنگیل پور میں اسے جانا نہیں سا چاہا میں نے اندھی بس شرافت نہیں جو کچھ کیتا ہے میں اندھینا گالوی کی تیسی پیسے ہاں دی لینڈ دین دیوی گلتی میں تو ہوگی ہے میں نے اندھر نہیں رہا تھا پیسے دے کے مرواہ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق تھا شرافت کے ساتھ تو بیچ میں پیسوں کی لالت کہاں سے آئیے پانچار پانچلاکہ دا ہوں نے آکھا جی شرافت تو میں آکھا جی میں پیسے دیں آنگی لیکن میں پیسے ایک لکھتے پینتی دیں گے لیکن ان لوگ کا تو آپس میں آپ کہہ رہے ہیں تعلق بھی تھا تو پھر پیسے کیوں دیئے اس کو قتل کرنے جیسے انہیں کہا شرافت دینے جو گا نہیں انہیں کہا شرافت دینے میں نے کیا میں نہیں کر سکتا ہے لیکن میں کہا تو کیسے دینے گال کر رہا ہوں تو انہیں پھر اگروں منڈا لے آندا سی آقب جوڑا شرافت دا دو اس سی ان دنوں ان دونوں نے مارا شرافت نے اور آقب نے مارا آقب نے مارا تو ان کی پسند کی شادی تھی آپ کے بھائی کی یا آرینج ماری تھی نہیں پسند دی لب مارے چیز پہلے بھی آزمد بی بی دی شادی ہوئی سی ان دے پرانوں انہیں فیر مارے چیز آزمد بی بی کو جو آپ کے بھائی کی بی بی تھی ہاں جی پہلے اس نے شادی نہیں سی ہوئی بس کسی پینڈ داؤں یا دو رہن دی سی غیر شادی چھوڑا سی کسی وجہ تو انہیں فیر مارے چیز جس سے اس کی پہلی شادی ہوئی تھی اس سے کس ویہ سے انہیں تو طلاق لے لی اس سے کیوں طلاق لی کو پتہ نہیں بس انہیں طلاق دے دی تھی انہیں والدہ نے اور ہنہیں کھلا نامالے آس تو یہ آپ کے بھائی کی پہلی شادی تھی ہاں جی پہلے شادی یعنی آپ کی بھابی کی دوسری شادی تھی اور آپ کے بھائی کی پہلی شادی کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی تقریباً بیس پچس سال بیس سال پہلے شادی ہوئی تو یہ افیر جو تھا اس کے بارے میں آپ لوگ کو یہ آپ کے بھائی کو پتہ تھا کبھی شک ہوا تھا آپ لوگ کو نہیں ہمیں نہیں شک ہوگا اس کو سکتا شک ہوگا تیری شرافت کو آپ کی بہابی کیسے جانتی تھی اور آپ کا بھائی کیسے جانتی اس دوران ان کا چکر بنا سٹینڈ بنا گے بھی آرف نے جتا ہے دکان بھی گیس دی پا گے دیتی ہے بھائی آپ کا نام آپ کا تعلق میرا نام بلال حسین میں اس کا بڑا بھائی ہوں مقتول کے بڑے بھائی تو مقتول نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی ذکر بگارہ کیا تھا کہ ایسے میری بیگم کا کوئی مسئلہ چال رہا ہے کبھی آپ لوگوں کو شک ہوا آنے جانے کے دوران اس آرم میڈو کس آپ کو کیا لگتا ہے کیوں قتل کروایا گیا آپ کے بھائی کو بس یہ جو بھائی نے بتایا ہے یہی مسئلہ مسائل تھے ہمارا تو آنا جانا ہی بہت کم تھا بھائی کے ساتھ ہماری نہ بانتی نہیں تو نہ ملنے کی وجہ کیا تھی بھائی ملتا تھا ہاں بھائی تو بہت اچھا تھا خوش تھا کوئی کام ہوتا تھا آتے جاتے تھے بھائی آپ لوگوں نے یعنی بھائی کا ہمارے ساتھ کوئی آنا جانا نہیں تھا بچے کتنے ہیں اس کے تین بچے ہیں تو یعنی بھائی آپ کے فوتو قتل کر دیا گیا بھائی آپ کی پکڑی گئی ہیں یا بھی پکڑی نہیں گئی پکڑی گئی ہیں تو بچوں کا کیا ہے بچے ادھر بھائی کے پاس ہی ہیں تو جیسے بھی آپ کے بڑے بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ آئی ہے اور آکے معافی وغیرہ مانگ گیا ہے تو آپ لوگ معاف کرنے یا کیا چاہتے ہیں سزا ہو معاف ہو ہم تو کہہ رہا ہوں جو اس نے کیا ہے اس کی سراؤس کو نہیں چاہیے بھائی آپ کا کیا تعلق مکتول کرتا ہے میرا نام علی نواز ہے وہ میرے چاچو تھے محمد عارف اور میں ان کا بتیجہ ہوں علی نواز آپ کیا کرتے ہیں میں ہم ٹریبل کا کام کرتے ہیں ہاج عمرے کا اچھا اس ہی علاقے میں جی جی تو کبھی آپ لوگوں نے سنانی تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی پتا چلا ہو کہ چاچو کی اشرافت وغیرہ کے ساتھ کوئی انبہن ہوئی ہے جیسے آپ کے والی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کو کام شام شروع کروا کے دیا تھا پھر بعد میں ان کو شک وغیرہ بھی تھا کبھی نہیں پتا چلا اصل میں ہم بس کام وغیرہ میں بیزی تھے کم آنا چاہنا تھا کافی دور رہتے ہیں وہ ہم سے دھوڑا ہے ڈیرھ دو کلومیٹر اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تو اس کو بیٹا بنایا تھا سٹینڈ بنا کے دیا تھا تو ہمارا زیادہ آنا چاہنا چاچو ایسے آ جاتے تھے کبھی ہم بھی چلے جاتے تھے تو اندرونی معاملات کا زیادہ ہمیں نہیں پتا تھا تو یہ جو آپ کے چاچو تئیس جنوی کو فوت ہوئے جی جی اس کے بعد پولیس کی انویسٹیکیشن وغیرہ چلتی لی آپ لوگوں کا پتا چلا کہ شرافت کو آقیب کو اور آپ کی چچی کو پلویس نے پگڑی جی یہ سی اے یہ اچھرا نے انٹریس کیا تھا انہوں نے بتایا لوکیشن کے ذریعے کہ شرافت نامی شخص ہے کہ اس نے یہ کام کیا اور وہ جو چاچو تھے محمد اقبال ہمارے انہوں نے اس کو شناخت بھی کر لیا تھا کہ یہی شخص ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے قاتل گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ آجائیں پھر ہمیں پتا چلا تو ہم گئے تھے ملے آپ شرافت سے ملے شرافت کو دیکھا تھا کیوں قتل کیا آپ کے چچا کو وہ کہتا تھا کہ میرے اس سے مراسل تھے انہیں نیو چینل وغیرہ کو بھی انٹرویو دیئے کہ میرے ان سے مراسل تھے ایک سال سے تو یہ کہتی تھی یہ مجھے گالیاں وغیرہ دیتا ہے اس کو اب ہٹا دو یہاں آپ کے چچا گالیاں دیتے تھے ہاں جی اس کو ہٹا دو نہیں تو یہ ہمیں ڈسٹرب کرے گا تو اس نے کہا میں نے کہا میرے سے یہ کام نہیں ہوگا تو اس نے کہا پیسے وغیرہ لے لو تو کسی کو ساتھ میں لالو پھر وہ کہتا ہے اس نے چار پانچ لاکھ کی لالچ دی تو ایک لاکھ پینتیس ہزارہ میں دیا ہے پہلے پسٹل کے دیئے پندرہ ہزار ایک بیس ہزار ایک اور پھر ایک لاکھ روپے دیا ہے چار لاکھ کام ہونے کے بعد کا تھا تو میں نے پھر آقیب نامی شخص کو منڈی باہدین سے لے کے آیا ہے وہ جو سبزی کا کام کرتا تھا اور یہ شرافت جو ہے یہ جوتیوں کا کام کرتا ہے ان دونوں نے مل کے پھر ادھر کوئی درزی ہے بہدر درزی اس سے ون ٹو فیف لیا ہے اور پھر اندر جا کے گولیاں مار دی وکوے والے دن ہوا کیا آپ کو کیا پتہ اس نے بتایا ہے کہ کیسے دروازہ کھلا یعنی چاچو تو آپ کے گھر کے اندر ہوں گے دروازہ کیا سے کھولا کس نے دروازہ کھولا کیا بتایا اس نے بتایا کہ ہم لوگ دونوں گئے اندر پہلے ون ٹو فیف وہ پہلے ہی اندر لے گئے تھے ان کا ساتھ ہی نیبر میں ہی گھر ہے رینٹ پہ وہ رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے ون ٹو فیف کھڑا کر لیا تھا تو آکیب کو انہوں نے پہلے ہی اندر بٹھایا تھا بلا کے تو ایک چاچو کے بعد ہماری کزن ہے آئیشہ وہ رہتی ہے انہوں نے دروازہ کھڑ گیا ہے وہ آئیشہ ہی انہوں نے کہا چاچو کو بلا دیں کام ہے تو ان دونوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اور اوپر سے ماس لگائے ہوئے تھے اور لائٹس وغیرہ باہر سے ہو پہلے انہوں نے کر دی تھی ایک اس کے بھائی شہری نے تو چاچو باہر آئے ہیں تو آکیب اور ان دونوں نے مل کے انہوں نے گولیاں مار دی ہیں پولیس کے مطابق سولہ کے قریب فائر لگے ہیں سولہ گولیاں ہماری ہیں جی ان کو جو لگے ہیں وہ آٹھ کے قریب ہیں ٹوٹل سولہ گولیاں چلی ہیں تو دو دفعہ پسٹل کیوں خریدہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو دفعہ پیسے دیے پسٹل وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کی بیوی کو پسٹل پسند نہیں آیا تھا وہ ہلکا تھا اس نے کہا اچھا والا پسٹل لے کے آؤ تو کہاں سے پسٹل وغیرہ کہاں سے لیئے یہ انہوں نے منڈی بہہودین سے کوئی سبزی والا اس سے خرید دے تھے اب آکیب بھی پکڑا گیا ہے نہیں آکیب فرار ہے اور شرافت اور وہ اسمت بی بی گرفتار وہی آب بتائیے گا جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کے پاس آئی جب شناخت ہوئی اور اس کے بعد آکے وہ آپ کے پاؤں میں بیٹھ کی تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ سارا آپ کے ہاتھ میں مدعی بھی آپ ہیں پہلے وہ مدعی بیننی تھی اب تو مدعی آپ ہیں پولیش نے آپ کو کر دیا آپ کو دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو سدا ہونی چاہیے سدا جو ہے جو اس نے کیا ہے اس کا وہ یہی اس کو سدا ملنی چاہیے اس نے کیا ہے کروایا ہے جنہوں نے کیا ان کو بھی سدا ملنی چاہیے ان کو بھی سدا ملنی چاہیے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ اتنے سالوں سے شادی چال رہی تھی تین بچے تھے تو کیوں اپنے شوہر یعنی کسی اور مارک کے پاس گئی اور پھر اپنے شوہر کو قتل کروا دی ویسے طلاق لے دیتی کوئی ایسی بات نہیں آپ کی ہوئی میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا اس نے کہا جی مجھے غلطی ہوگی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کر رہی ہوں عورت کی کتنی عمر ہوگی اور جو مارنے والا لڑکا اس کی اس کی بھی چالی نہیں جو لڑکا جو آج نحسہ آفات اس کا تقریبا پچی سال بائی پچی سال عمر تو ان کی تو عمر میں بھی کافی گیا ہے پہ تو کیا بتاتی ہے وہ کیسے پسند آیا کیا ہوا بس وہ یہی کہتی ہے کہ ادھر ہی آرفہ نے ادھر ہمارے سٹینڈ پر کام کرتا تھا یہی بتا رہی ہے مجھے بھی یہی بتایا وہ پولیس والوں کو بھی یہی بتایا مختلف چینلوں کو بھی یہی بتا رہی ہے کس طرح کا انصاف چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے شرافت کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ہمارا دوسرا ملدہ میں وہ بھی پکڑا جائے اور اس کو بھی سزا ملنی چاہیے یہ بھی فرمائیے گا کہ بچے چھوٹے ہیں تو ان بچوں کی نگداشت کون کرے گا بچے تو ہم کر رہے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں میرے بھائی کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے بچوں جیسے اس لوگ کر رہے ہیں اس سے بھی بہتر کر رہے ہیں کیا ہے ایسے بچوں کی زندگی کہ ماں جیل چلی جائے گی باپ مر گیا یہ تو ماں نے زیادتی کی ہے باپ کو بھی مار دیا یہ ایسے ظالم لوگوں کو سزا تو ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ہمارا معاشرہ ایسے کام جو لوگ سنیں وہ کام نہ کریں اس کی وجوہات کیا ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ زیرک لوگ ہیں علاقے میں رہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا یہ جو اس طرح کہ یہ عشق و عاشقے چل پڑتے ہیں عمر میں عورت بڑی ہے شادی شدہ تین بچے ہیں شوہر بھی ہے سارا خاندان بھی ہے لڑکا ملازم ہے کام شام کرتا ہے دہری باز لڑکا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی عمر کا لڑکا آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے بس یہ گناہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے جب یہ گناہ کی طرح آدمی محل ہوتا ہے تو اس وقت میں شیطان جو اس کو بکا دیتا ہے سارا بہت شکریہ آپ مقتول کے اہل خانہ کی گفتگو سن رہے تھے معاشرے میں بلا شبہ اس قسم کے واقعات جہاں وہ بہت تیزی سے رونما ہو رہے ہیں اور اس کے اندر انسان کی اکل کے اوپر اس حد تک پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ کسی کی جان لینے سے بھی نہیں رکتا اور اس کیس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ عورت کی عمر چالیس پنتالیس سال ہے اور جو اس کا عاشن ہے اس کی عمر تقریباً چوبیس پچیس سال بتائی جاتی ہے اور وہ ملازم تھا یعنی جو خاتون ہے جس نے قتل کروایا ہے اس کے شوہر کا ملازم تھا اور پھر شوہر کو جب شک ہوا کہ یہ کوئی ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے تو اس نے ان کو اس کو گھر سے نکال دیا کام سے ہٹا دیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور بے لاخر عارف کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا عورت نے اپنی یعنی ایک ناجائز تعلق کو بنانے کے لیے اپنے شوہر کو تو قتل کر دیا لیکن اصل جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کے گناہوں کا وہ عارف کو بھگتنا پڑا موت کی صورت میں اور تین بچے جو بڑے ہو رہے تھے اور اب ان کو باپ کا سایہ ان سے چین دیا گیا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آئے روز ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر ایکسٹر میریٹل افیر کے نام کے اوپر کسی نہ کسی شخص کی جان لے لی جاتی یا عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر شوہر کو جاہاں وہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کے قتل کروانے کی تعداد جاتا ہے ہمارے ساتھ اسٹم ہمارے نفسیات ڈاکٹر آفیا موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے پہلی کہ ایسے واقعات رونما ہونے کی وجہ کیا ہے دوسرا جس خاتون کے بارے میں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کی سیریز آف انسیڈنس لائف کے اندر ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک توبکت کے لیے بہت شکریہ یہ فرمائیے گا کہ عورت شادی شدہ ہے تین بچوں کی ماں ہے اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بھی گزاری لف میریج کی بھی ہے اور یک دم اس کو ملازم اپنے شوہر کا ملازم پسند آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نو مینے کا فیر ہوتا ہے اور اس کے بات قتل کروارے پی جائے کیا کہیں گے اس کے پر آتا ہے دیکھیں انفرچنیٹلی بہت ہی دکھ بھڑا واقعہ ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پہلی دفع آپ کے موہ سے سن رہی ہوں ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسے آتے ہیں یہ تو چلے ایک ایک سٹریم ہو گیا کہ اس میں مرڈر بھی ہو گیا لیکن ایسے بہت سارے کپلز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ذہنی ہمہنگی ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ اتنے سال اس چیز کو بیئر کرتے رہتے ہیں اب آپ نے پہلے جیسے بات کی تھی کہ اس کے کیا causes ہو سکتی ہیں کہ شادش در زندگی جو ہے اس کے اندر آپ کی satisfaction چل رہی ہو دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہوتا اس میں سب سے زیادہ important چیز کیا ہے وہ ہے آپ کا مطمئن ہونا اگر آپ اپنے family relative کے ساتھ یا آپ اپنی وائف یا ہزبین کے ساتھ سائٹسفائے ہی نہیں ہیں تو آپ کتنی دیڑ تک اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں آپ کو اس کے solutions کرنے کی ضرورت ہے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کپلز ہیں ان کو ہم کپل تھیرپی کی طرف لے کر آئیں اس سے ایک مس انڈرسٹاننگ ہونے کا یا انڈرسٹاننگ پروپر نہ ہونے کے بہت بہت وجوہات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے رومین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک کپل ہے وہ ایک جو ادھ کا پارٹنر ہے وہ دوسرے پارٹنر کو انڈرسٹاننگ کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی mental illness ہو سکتی ہے کوئی ذہنی بیماری ہو سکتی ہے اگر آپ جو ہمارے ہاں most common ہے ڈپریشن ہی اگر لے لیں ایک شخص کو اگر ڈپریشن ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی tolerance کم ہو جاتی ہے اس کی patience کم ہو جاتی ہے اس سے کسی uncontrolled anger کا ایشو ہے اس کے اندر خستہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی patience ہوگی نہیں اور وہ اگرے بندے کو tolerate نہیں کرے گا اور چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ بحیث لڑائیاں جھگڑے یہاں تک بات چل جائے گی کہ domestic violence آ جائے گی یا views آ جائے گا وہ سب چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے اور relationship رہا ہے وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ جائے گا تو یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ psychiatrk جو issues ہیں وہ بہت important ہے اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ایسا couple ملتا ہے جن کے اندر ایسی issues آ رہے ہیں اب سب سے پہلے انہیں psychiatrk کے پاس ریفر کریں دیکھیں کہ آیا کون ان میں سے بندہ ہے جو کہ پہلے سے سفر کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو آپ change کر سکتے ہیں آپ motivate کر سکتے ہیں آپ انہیں medications کے through treat کر سکتے ہیں ہماری ایک بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں morbid jealousy اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک couple میں سے کوئی بھی mostly یہ males میں ہوتا ہے کہ female یا male دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اپنے پارٹنر کے اوپر extraordinarily شک کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو psychosis ہونے لگتا ہے اس کو آوازیں آنے لگتی ہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے یا میری جو بیوی ہے وہ کسی اور کے ساتھ involved ہے اور وہ اس کو اتنا follow کرتا ہے کہ وہ اس کی ہر چیز کو چیک کرتا ہے اور اس چیز سے جو ہے وہ پہلے شروع میں تو دوسرا پارٹنر بیر کرتا ہے اس کو explanations بھی دیتا ہے لیکن بعد میں وہ پھر چیزیں اس حد تک پہن جاتی ہیں کہ divorce تک بات پہن جاتی ہیں لیکن کسی کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ ایک منٹل علنیس کی وجہ سے ہوا ہے تو ایک تو یہ آسپیکٹ ہے لیکن ان دیٹ کیس جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں جس خاتون نے یہ کیا ہے ان کی پرسنالیٹی کو یا ان کی شخصیت کو اویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے لیکن درد یہ میعوی بھی کٹھے رہ رہے تھے یعنی داس پندرہ بیس سال جتنی میرگی شادی کو ہو گئے تھے تین بچے ہو گئے تو کیا انہوں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی آپس میں بن نہیں رہی یا ان کے clashes جو ہیں یا جو different frame of thought of mind وہ بہت ڈیفرن ہے اور ان کی نہیں بن رہی تو ان لوگوں کو پتا نہیں چلتا یعنی اگر clashes چل رہے ہیں تو انسان کو پتا چل جاتا کہ ہماری نہیں بن رہی تو پندرہ بیس سال گزارنے کا دیکھیں یہ ہمارا کلچر ہے میں یہ انفورچنیٹلی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ڈیوورس تک جانا یا جو ہے وہ ڈیوورس تک جانا ڈیوورس تک جانا یا فیملیز کو یہ بتانا کہ لڑائیں جگرے چل رہے ہیں یہ بہت ایک جب ایک سٹرین پر جاتے ہیں تاب انس پارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے یا اس پر ڈسکشن بھی نہیں ہوتی پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اب آپ ٹھٹی کا رشتہ ختم کر دیں اگر آپ کپلز کو پاس جائیں ان سے بات کریں تو اپنے طور پر اپنے لیول پر خواتین بھی اور مرد بھی بہت کچھ برداشت کر رہے ہوتا ہے اور وہ بہت سالوں سے چل رہا ہوتا ہے تو سمہاو کہیں نہ کہیں دیکھیں ہمارے پاس پریویس ہسٹری یا پاس ہسٹری ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا ان لوگوں کے آپس میں ریلیشنشپ کیسے تھے اور پھر اگر ہم اس پرٹیکلر کیس کی بات کریں تو جو کیس کا مدعی ہے یعنی مقتول کا بھائی اس نے بتایا کہ اس خاتون کو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کے بھائی نے گولی ماری اس کے اندر یہ سروائیف کر گئی پھر اس نے اپنی پسند کی شادی کی پھر اس سے خلا لے لیا پھر اس بندے کے ساتھ اس نے شادی کی یعنی اس بندے کے ساتھ اس کی دوسری شادی تھی اور بندے کی پہلی شادی اور اس کے ساتھ بھی اس نے لاؤس میریج کی پھر شادی کے کچھ ہرسے بعد اس ہی اپنے شوہر کے ملازم کے ساتھ اس کا فیر ہو گیا اور اس کے ساتھ مل کے اس کو قتل کرو کیا اگر ہم ایک انسان میں یہ تمام اس انسان کا ایسا ٹریک دیکھیں بیک ٹریک دیکھیں تو آپ اس انسان کے بارے میں کیا کہیں گے بالکل میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو آپ پیچھے سے کڑیاں ملاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ترہاں کی جو خواتین ہیں ان میں انسٹیبل پرسنالیٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے ریکارڈ کس طرح کا ہے رشتے بن رہے اور ٹوٹ رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر موڈ چینجز ہیں انسٹیبل ایموشنز ہیں کہیں پہ بہت زیادہ پیار ہو گیا لوگ ماریج کی پھر کہیں پہ ایسا ہوا کہ اتنا ہیٹریڈ آ گیا کہ مرڈر کرا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ایموشنز میں بیلنس نہیں ہے لڑو سب یہ تو آپ نے عورت کی بات کرتی اگر ہم اس لڑکے کی بات کریں یعنی اس کی عمر 24-25 سال بتائی جاتی عورت کی عمر 24-45 سال بتائی جاتی 20 سال کا گیپ ہے عورت شادی شدہ بھی ہے بچے بھی ہیں لڑکا غیر شادی شدہ ہے ابھی جوان ہے وہ کس طرح سے اس عورت کی اتنی باتوں میں آ سکتا ہے کہ آ کے بندے کو قتل کر دے یعنی اپنا پورا فیوچر جو ہے وہ برباد کر دے ایک شادی شدہ اپنی سے 20 سال کی بڑی عمر کی حالانکہ اس کو کوئی بھی اپنی عمر کی لڑکی مل سکتی جیسے وہ شادی ہی کر سکتا ہے چھے بندگی گزار سکتا ہے ایسے بندے کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ہماری جو ہے یہ کچھ فیزیولوجیکل اور کچھ ایموشنل نیڈز ہیں اب آپ کیا کرنا چاہیں گے ایک چیز آپ کو ڈھونڈنے سے مل رہی ہے آپ کو اس سے کوئی ڈیپینڈنس یا آپ بھی کہ لیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز سامنے پڑی بھی مل جائے لیکن اگر آپ کو باس ایسی آپشن ہے کہ آپ کو ایک چیز سامنے پڑی بھی مل رہی جس میں آپ کا ایموشنل فیکٹر بھی پورا ہو رہا ہے آپ کا جو فیزیولوجیکل نیڈز وہ بھی آپ کے پورے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو مونیٹری بینیفٹ بھی مل رہا ہے اس خاتون نے پہلے پورے طریقے سے ان کے مائنڈ کو کیا کہ جو جو چیزیں وہ لائف کے اندر اٹین کرنا چاہتے تھے پہلے انہوں نے اسے وہ دیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں کہ آپ کو میں اس سے زیادہ بھی فائدہ دے سکتی ہوں ہر لحاظ سے تو آپ جو میں کہہ رہی ہوں اس کو مانیں دیکھیں ایک انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ سے اپنے اندر یہ ہماری نیچر ہے کہ ہم ہم بیسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جب ہمیں چل رہا ہے کہ یہاں پہ اپرچنیٹیز زیادہ ہیں تو ہم وہ چیز کیوں نہیں کریں گے اور ایک ایسا شخص جیسے آپ نے کہا کہ وہ انمارٹ ہے تو اس کے پاس اس طرح کی فسیلٹیز موجود نہیں ہیں اور وہ ایک ورکر ہے اس کا مطلب ہے فائننچلی بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہیں تو وہ تمام چیزیں اس کو مل رہی تھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے why not I can get this opportunity ایسے لوگوں کو کیسے کٹرول کیا جا سکتا ہے کیسے یعنی ہم کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایڈنٹیفیکیشن آپ نے جہاں کہیں بھی کرنی آنا فرسٹ آفال یو نیڈ آویرنیس آپ کو یہ بات بتانی پڑے گی لوگوں کو جسے ابھی میں نے اس انٹرویو کے تھروں بتایا کہ ایک illness ہے یہ جس کے اندر آپ کے جو میع بیوی ہیں ان میں انتہا درجے کا شک آ جاتا ہے لوگوں کے رشتے اس چیز پہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بیماری ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں نورمل سے ہٹ رہی ہیں تو پلیز انہیں evaluate کروائیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خاتون اتنے عرصے سے unstability گزار رہی ہے اس کو ایک بار چیک کروائیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو یہ اتنی اس کے اندر emotions کا اتنا بہاؤ ہے کہ وہ بالکل ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہے پھر ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہے اس کے relationship اتنے strong نہیں جا رہے اور جیسے مرد کی بات ہو رہی ہے جو لڑکا ہے اگر اس کے اندر بھی آپ کو ایسی وہ چیزیں کوئی noticeable تھیں دیکھیں husband کو بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو کچھ clue مل جائے ایک ہی گھر کے اندر رہے ہیں تو آپ فوراں سے اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے پروگرامز کے تھوہ ہم اسی چیز کو پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی نہ کوئی موڈ سمٹمز آ رہے ہیں کسی قسم کی آپ جو ہے وہ باتوں کو ٹولریٹ نہیں کر پارے جیسے آپ پہلے تھے ویسے نہیں رہے ہیں تو پلیز اپنی ہیلپ سیکھ کریں یہ ایسا نہیں ہے کہ سکائٹرز کے پاس صرف ایک پاگل شخص نہیں جانا ہے یا اسے نہیں جانا ہے جو کہ انسین ہے تو یہ چیزیں جب تک ہم اپنی سوسائیٹی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ اگر اس کے بغیرے اچھی چیزیں وہ نہیں ہو پائیں گی بہت شکریہ ڈی ای جی انویسٹیگیشنس لاہور شاری جمال صاحب ہارے سے موجود ہیں انسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھوڑا سا اس کیس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیس کیس طرح رونوں میں ہونا ہوا اور ایک ملزم جو ابھی بھی اس میں فرار اس کو گرفتار کرنے کیلئے کیا کوششیں کی جاری ہیں دوسرا کیونکہ یہ سائکالوجی کے سٹوڈنٹ برین کیمری سے پڑھے ہیں تو انسے یہ بھی تواتر سے یہ کیسی جو سامنے آرہے ہیں انسے جانتے ہیں شاریخ صاحب ایک توبک خلی بہت شکریہ یہ کیس ہوا پچھلے سال دی سمر میں ابھی آپ نے جوائن کیا ہی ریلہ وقت کو اب دو ملزم اس میں پکڑے گئے ہیں اور جو سننے میں یہی ہے برسہ بھی یہی اتاتے کہ جو ان کی بھابی ہے اس ہی نے اس کو قتل کروایا کیا شیئر کریں گے آپ اس کیس کیونکہ جی اسے یہ گرین ٹاؤن کا یہ کیس ہے اور کافی اس نے یہ سنسیشنلائز بھی ہوا چونکہ یہ امرجر تھا اور اس میں جو مطولہ کی بیوی تھی اس نے پرچہ کسی اور پر کروایا تھا اور وہ خود مدیعہ تھی جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو اس میں یہ فیکٹ سامنے آئے کہ بیسکلی اس نے ایک شخص کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور پھر اس کے ذریعے اور اس کے ایک دوست کے ذریعے یہ قتل کروایا تو اس میں ہم نے گرفتار کر لیا ہے اس کو اس شخص کو جس نے یہ کپی گیا اور اس کو بھی خاتون کو بھی ایک جو ہے اس میں مزید ملزم اس کی گرفتاری باقی ہے اور وہ انشاءاللہ کہ وہ جل گرفتار ہو جائے اگر جیس طرح آپ نے کہا کہ مدیعہ جو تھی وہ مطول کی بیوی تھی اور اب وہ ہی ملزم ہو گئی ہے تو اس کے اندر کورس آف لاغ کیا ہوتا ہے اب مدیعہ کون ہوگا اور کون کیس کو پرسکل کرے گا اور اس میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایف ای ایر کس نے دیا ہے ایف ای ایر ایر یرد فرس انفرمیشن رپورٹ ہے اب ہم تفتیش کرتے ہیں اس میں فیکٹس جو ہیں وہ ایف ا ای ایر سے ہٹ کے آتے ہیں تو ہم اس کے مطابق پر چلتے ہیں اور وہی جو فیکٹس ہیں وہ ایف ایس کے ساتھ ادالت میں پیش کرتے ہیں اور پر کنسشن مینی کی بشر کردے ہیں شاہرک trust ob ایسے کونسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کے واقعات جو رونما ہونا شروع ہو گئی یعنی ایک اس عورت نے پہلے اپنے ملازم کے ساتھ لیے سیٹرنیلیشن رکھا اور پھر اپنے شوہر کو قتل کرنے کی فلوٹنگ بھی کی آپ جا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کیسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں دیکھیں یہ سوال تو مجھ سے بہت دفعہ کیا گیا ہے جب سے یہاں بہت سے لوگوں نے کیا ہے آپ جیسے جن کا تعلق میڈیا سے ہے اس کے علاوہ بھی میرا یہ خیال ہے اور میں بار بار یہی ارز کرتا ہوں کہ ہمیں جو مورل پیرڈائم تھا ہمارا اور ہماری سیسائیٹی کا وہ بڑے اعلیٰ پیمانے کا تھا آج سے پچاس برس پہلے ہمارے والدین کے زمانے میں اور ہمارے جو بزرگ تھے یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں آپ اس کے شاہد ہیں اور لوگ جنہوں نے وہ زمانے دیکھے ہیں تو پتہ ہیں یہ ڈیٹی ریلیشن کیوں ہوئی ہے اس کے بہت سارے سوشل ریزنز ہیں وہ سوشیولوجس اس پہ بہتر روشنے ڈال سکتے ہیں سائیکولوجس بہتر روشنے ڈال سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے میرے خیال ہے کہ کئی لیولز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے خاندان کو ضرورت ہے خاندان نے شاید اپنا جو اس کا ایک رسپانسیبیلیٹی تھی اس میں کمی کر دی ہے یا شاید وہ تربیت اس طرح نہیں کر پا رہے اپنی اولاد کی جس طرح انہیں کرنی چاہیے پھر معاشرہ جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں اوورال جو معاشرہ کا جو طولرنس لیول ہے ان چیزوں کی طرف اور اس قسم کی جو جرائم ہیں اس قسم کی جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں شاید وہ کچھ بڑھ گیا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ شاید آپ کو بہت بڑی ایکسرسائز کرنے پڑے گی اور یہ ایکسرسائز وہ لوگ کریں گے جو ان چیزوں سے واقف ہیں جو اجتماعی نفسیات سے واقف ہیں جو سوچالوجسٹس ہیں جن کو سوچالوجیکل چینجز جو پچھلے تیس چالیس یا پچاس مرس میں ہوئے ہیں جن کو ان چینجز کا ادراک ہے اور جن کو یہ احساس ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال ہے آپ کو ایک سسٹم جو ہے وہ بنانا پڑے گا اور اس کے بعد گریجولی آپ واپس وہاں جائیں گے جہاں سے سلپ کر کے آپ یہاں تر پہنچیں گے ایک عام شہری یہی سوچتا ہے کہ پولیس کوئی بھی قتل ہونے سے پہلے یا کوئی بھی باردات ہونے سے پہلے روک سکتی ہے حالانکہ حقیقت اس کے بارکس ہوتی ہے جس طرح کے یہ قتل ہے اس کے اندر پولیس کو تو یعنی پتا بھی نہیں چلا ہوگا جب قتل ہوا اس ٹیم پتا چلتا ہے تو کونسے ایسے اگدمات پولیس کی جانب سے کیے جا سکتے ہیں سٹیٹ کو انوالف کر کے ہی ہیں ایسی جو ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کچھ سٹیڈیز وغیرہ آپ لوگ کیوں نہیں ڈیویلپ کرتے کہ یہ پتا چل سکے کہ لوگ کس طرح کے یعنی کون سا ایسا طبکہ ہے جس کے اندر یہ ایلیسٹ ریلیشنز یا اس قسم کی دیگر معاملات ہیں اس میں تو ظاہر ہے پولیس اس لئے اس کو پیونٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا علم نہیں ہوتا کسی کو ایلیسٹ ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ سیکریٹی ہوتے ہیں بہت ہوتا ہے وہ تب بہار آتے ہیں جب کوئی ایشو بنتا ہے اور پھر پولیس انٹرون کرتی ہے کارون کے مطابق ظاہر اس میں تو پولیس کی پیونچن کا کوئی رول ہے نہیں پیونچن اس کی وہی ہے جو میں نے پہلے ایسٹی کہ سوسائیٹی جو ہے وہ شاید اپنے آپ کو اپنی اسیسمنٹ کرے اور اس اسیسمنٹ کے بعد یہ لیسائیٹ کرے جو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہیں تو پیونچن ہم تو دیکھئے جو ارگنائیسٹ کرائم ہے مسائل کے طور پر چوری ہے مسائل کے طور پر ڈکیتی ہے یا اس قسم کے قتل ہیں جو ان جرائن کے دوران ہوئے ان کی پیونچن پولیس ضرور کرتی ہے اس میں ہم کشت بھی کرتے ہیں ناکبندی بھی ہے لوگوں کو بھی اٹھاتے ہیں ایک چیز میں آپ کے توسط سے جس میں انڈلائن انڈسکور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہترین پیونچن ہے مجرم کو ملزم کو گرفتار کرنا اور اس کو سوسائیٹی سے دور لے جانا سزا دے کے عدالت کے ذریعے اس کو سوسائیٹی سے ہٹا دینا یہ بہترین پیونچن ہے یہ ہم ہمارا کے فوکس ہے اس وقت اور لاہور پولیس کا آئی جی صاحب پہنجاب کا ہم صاحب کا وہ یہی ہے کہ جو ملزم ہیں جو مجرم ہیں ان کو سوسائیٹی سے الگ کر لیا جاتا ہے لیکن جو آپ کی پروسیکیوشن کے ساتھ اور پھر ٹرائل شروع ہونے تک جو مسکمیونکیشن ہوتی ہے اس کی وعایت سے بھی ملزمان کو اس طرح سے سزا نہیں مل سکتی جو وہ ڈیزرف کرتے ہیں اس کوڈینیشن کو بھی تو پہلے ٹھیک کرنے جنہی کرمیرل جسٹس سسٹم ٹوٹل کو فعال کرنے کی ضرورت ہے بالکل آپ نے درست کہا کرمیرل جسٹس سسٹم جو ہے وہ صرف پولیس پر مشتمل نہیں ہے اس میں اور بھی دارے ہیں اس میں جیلز بھی ہیں اس میں پروسیکیوشن سروس ہیں اس میں عدالتیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں اور معاشرہ خود بھی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرمیرل جسٹس سسٹم کا جو بنیادی سٹیک ہولڈر ہے وہ معاشرہ گوہی آپ کو وہاں سے ملتی ہے کسی جرم کے خلاف جو ایک ریاکشن ہے وہ آپ کو معاشرہ سے ملتا ہے تو معاشرہ بھی اس پورے سسٹم کا حصہ ہے یہ جو کوڈینیشن کے آپ نے بات کی یہ اس وقت تو بہتر ہے اللہ کی فضل سے ہم وہاں سارے کیسز جو کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور جنہیں ثبوت جو ہیں ان کو کٹھا چکنا اور بہتر طور سے عدالت کے سامنے پیش کرنا وہ ہم پروسیکوشن کی مدد سے کرتے ہیں ہم ان سے کنسلٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چالان جو ہے وہ عدالت پر پیش کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ ٹرائلز ختم ہوں گے اور عدالتیں جو ہیں اپنے فیصلے سنائیں گی تو کنوکشن ریڈ اوپر جائے گا یہ میری پریڈکشن ہے اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ ہوگا بہت شکریہ ڈی ای جی انویسٹیگیشن سلوہ اور شارک جمال صاحب موجود تھے جس طرح سے ہمارے نفسیات اور مقتول کے اہل خانہ نے کہا انہوں نے بھی اسی طرف زور دیا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روگتام کیلئے جہاں پر معاشرے کو اپنا بہت قلیدی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وہیں پر جو ایک ہمارا پرانا روایت بھی طریقہ تھا کہ محلے کے اندر کا اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہی ہوتی تھی تو لوگ اس کو ایڈنٹی فائر کرتے تھے اس کو بتاتے تھے نہ کہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے تھے یا اسے مو پھیر لیتے تھے اگر ہم اس طرح کی روایات کو دوبارہ سے زندہ کریں تو اس قسم کے جو ہمارے معاشرے میں گن پھیل رہا ہے اس کو روکنے میں کافی مدد بن سکتی ہے آج کے پروگرام سے ٹیم جرمین جامر اپنے میز بانوبر جامرک کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے